اسلام علیکم آج ہم سیکنڈ یئر سال دوئیم کے سبجیک اسلامی اقتداری کے لیے تدیس القرآن والحدیث علامہ محمد منیر خوکھر کی کتاب سے اس کا پہلا چپٹر جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں پہلا چپٹر جو ہے وہ تعارف قرآن کے بارے میں ہے کہ قرآن کے معنی کیا ہے اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب جو سب سے زیادہ پڑھ ہی جانے والی ہے اور اس کے لفظی معنی کیا ہے یہ کارا یکرا او کے رات ان سے نکلا ہے قرآن کا لفظ اور اس کے لفظی معنی ہے جمع کرنا تلاوت کرنا اور پڑھنا اور استلاحان اس سے مراد یہ ہے کہ بہت زیادہ پڑھ ہی جانے والی کتاب اب قرآن مجید کے متعلق جو ہے آپ کی کتاب میں سب سے پہلا ٹاپک جو ہے نزول قرآن کے بارے میں ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ کس طرح نازل کیا گیا اور اس کی مدت نزول کتنی ہے قرآن مجید تقریباً 23 سال کے عرصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں جو آیات یا صورتیں نازل ہوئیں انہیں مکی صورتیں کہا جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدنی دور جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 53 سال سے 63 سال کی عمر تک ہے تو اس دوران جتنی بھی صورتیں نازل ہوئیں وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں اب مکی اور مدنی صورتیں جو ہیں ان کی خصوصیات کیا ہیں مکی صورتیں جو ہیں وہ بالعموم چھوٹی اور مختصر ہیں جیسے صورہ الکوسر ہے یا پھر صورہ اخلاص ہے لیکن جامعیت ان میں پائی جاتی ہے جیسے صورہ اخلاص کو لیں تو اس میں توحید اور اس کے متعلقات جو ہیں وہ انتہائی فساخت و بلاغت سے بیان کیے گئے ہیں کہ ضرورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو لوگوں کے سامنے پیش کیا تو صورہ اخلاص جو ہے اس کے لیے مکمل اور جامعیترین فساخت کا نمونہ ہے اور پھر یہ کہ مکی صورتیں جو ہیں ان کا تعلق ایمانیات اور اعتقادات کے ساتھ ہے ایمان باللہ اللہ پر ایمان لانا آخرت پر ایمان لانا اللہ کی نبیوں پر ایمان لانا اور پھر جو ہے فرشتوں پر ایمان لانا اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانا اور پھر ان صورتوں میں انبیاء علیہ السلام اور سابقہ قوام کے واقعات عبرت کے طور پر بیان کیے گئے ہیں کہ قومیات قومی سمود وغیرہ انہوں نے کس طرح سے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا اور پھر کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوئے اور پھر یہ کہ مدنی صورتیں جو ہیں یہ عموماً لمبی اور طویل ہیں جیسے سورہ بکرہ اور پھر اس میں لوگوں سے خطاب جو ہے یا ایوہ اللہ زینہ آمنو کی الفاظ سے کیا گیا ہے اور اس کے معنی ہے کہ اے ایمان والو چونکہ مکی زندگی میں ابھی لوگوں نے ایمان قبول نہیں کیا تھا بہت کم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے اس وجہ سے ان کو یا ایوہ ناس کہہ کے مخاطب کیا گیا ہے اور پھر یہ کہ مکی صورتوں میں ایمانیات کو بیان کیا گیا ہے اور مدنی صورتوں میں شرعی احکام اور حدود اللہ کو بیان کیا گیا ہے جیسے نکاح طلاق اور ان کے متعلقات بغیرہ مدنی صورتوں کی زبان جو ہے سادہ اور عام فہم ہے جبکہ مکی صورتوں کی زبان جو ہے وہ دقیق اور مشکل ہے اور پھر یہ کہ مکی صورتوں میں اکثر جو ہے وہ اس کے آغاز میں مختلف چیزوں کی قسم کھا کر وہ صورتوں کا آغاز کیا گیا ہے اور پھر یہ کہ مکی صورتوں کی تعداد جو ہے وہ کتنی ہے چھاسی اور مدنی صورتوں کی تعداد ہے اٹھائیس اور مدنی صورتوں میں زیادہ تر شرعی احکام اور ان سے متعلقہ مسائل جو ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے کل جمع تدوین قرآن کا ٹاپک جو ہے اس کو بیان کیا جائے گا السلام علیکم